ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل میسان سٹار ڈس میں بولی ووڈ فلم انڈلسی سے جڑی ایک بار پھر آپ ویورز کی خدمت میں حاضر ہوں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی ووڈ کی سپر ہیروز والی موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویور ہالی ووڈ کی تو آئے دن سپر ہیروز والی موویز دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان کے کافی کریکٹر سپر ہیروز والی بہت مشہور ہیں جیسے کہ سپر مین، سپائیڈر مین، آئرن مین، بیٹ مین، ایکوامین، آنٹ مین، بلوگن اور کیپٹن امریکہ وغیرہ کافی پاپولر ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سپر شکتیاں رکھنے والے کریکٹر ہیں تقریباً ڈیڑھ دو سو سے زیادہ سپر ہیروز پر بننے والی موویز تو مجھے یاد ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو بولی ووڈ میں سپر ہیروز والی موویز کا سلسلہ کافی کم رہا ہے کیونکہ یہ موویز کافی بڑے بجٹ میں بنتی ہیں اور بولی ووڈ کی موویز کا اگر اتنا بجٹ بڑھ جائے تو وہ فلم میں اپنا پیسہ ریکوور کرنے میں ناکام ثابت ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ سپر ہیروز والی موویز کے لیے جو ٹیکنیشن یا ویک ایف ایک سٹیوڈیوز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے پاس کافی تھوڑی تعداد میں ہیں بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی سپر ہیروز یا سپر شکتیاں رکھنے والے موویز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں فلم میسٹر انڈیا آتی ہے کیونکہ اس میں ایک جادوی گیڑی کے ذریعہ نیل کا پور انویزیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے تو ریتھک روشن سٹارر مووی کوئی مل گیا اس فلم میں جادو سپر شکتیاں ٹرانسفر کرتے ہیں ریتھک روشن میں جس کی وجہ سے وہ کچھ امیزنگ ایف ایفٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں اسی طرح الگ مووی میں ایک انسان دکھایا گیا ہے جس میں سپر شکتیاں ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سی چیزیں تھی جنہیں بتانے کی کوشش کیا کرتے تھے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ بھی ایف 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 سٹوڈیوز یہاں پر بننے لگے اور ٹیکنیشن بھی آہستہ آہستہ یورپ سے ٹریننگ لے کر یہاں پر آئے تو ہمیں یہاں پر کرشنا مووی دیکھنے کو ملی جس میں کافی اچھے ایف 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 کیا گئے تھے بڑے بجٹ میں یہ اس زمانے میں ہنڈرڈ کروڑ کی یہ مووی بن گئی تھی جس کے پیسے کور کرنا کافی مشکل ہو گئے تھے پھر دیکھا جائے تو یہ فلائنگ جٹ میں ٹائگر شروف نے ایک سپر ہیرو کا کریکٹر نبھایا ہے اسی طرح روبوٹ اور 2.0 میں ایک روبوٹ کا کریکٹر نبھایا تھا رجنی کاند نے اور 2.0 میں سپر شکتیوں کے مالک ہوتے ہیں اکشے کمار تو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کوششیں اب کافی اچھی ماترہ میں ہو رہی ہیں اور کافی پیسہ بھی انویس کیا جا رہا ہے لیکن میں نے جیسے کہ آپ سے کہا کہ یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ان موویز کے پیسے ریکاور کرنا کافی مشکل پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہولی ووڈ کی موویز تو پوری دنیا میں بڑی ماترہ میں ریلیز کی جاتی ہیں اور وہ اپنے پیسے ریکاور کر لیتے ہیں لیکن بولی ووڈ موویز ادر کنٹریز میں تو ریلیز ہوتی ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو پاتی تو اس لیے پیسے ریکاور کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو ایور آج کی سوڈیو میں ہم بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی سپر ہیروز یا سپر شکتیوں والی موویز کی ہسٹری کے بارے میں آب ویورز کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کا ویڈیو بھی آب ویورز کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس لیے کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل لرننگ ہیں تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو تو ایور کہا جاتا ہے کہ بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی پہلی سپر شکتیوں والی ہے سپر ہیرو والی موویز کا نام ہے اعلان جو کہ 1971 کو ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے ہیرو کے پاس ایک جادوی انگوٹھی آتی ہے جسے وہ اپنے موں میں رکھتا ہے تو انویزبل ہو جاتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا ہے اور اسی دوران وہ اپنے کام انجام دیتا ہے اور یہی کونسپ اگر آپ دیکھیں تو مسٹر انڈیا میں بھی اسی فلم سے ایڈاپ کیا گیا تھا یہاں پر انگوٹھی تھی تو مسٹر انڈیا میں ایک جادوی گھڑی ہوتی جس کے ذریعے انیل کپور انویزبل ہو جاتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے ہیں اور آپی وز کی اطلاع کے لئے ارز کر دوں کہ اعلان فلم کے رائٹ شارو خان کے ادارے ریڈ چلی نے حاصل کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کونسپ کے اوپر ریڈ چلی کوئی فلم بنانے جاری ہو ہو سکتا ہے کہ اس میں شارو خان ہی کام کر رہی ہے یا کسی اور سے یہ کریکٹر نوہائے لیکن اس فلم کے رائٹس حاصل کر دیئے ہیں شارو خان کے ادارے ریڈ چلی نے تو ابراہ ہم بات کر رہے تھے اعلان فلم کی تو اس کو ڈارک گیتاک کے رامانن لال نے آفنگلیر جافت میں شامل تھے وینود خننا، ریکھا، وینود میرا اور مدن پوری اور کلیکشن کے حصہ سے بولی وڈ کی پہلی سپر ہیرو یا سپر شکتی والی مووی اعلان ایک ہٹ فلم کرا دی گئی تھی بولی وڈ کی اگلی سپر شکتی والی مووی کا نام ہے شیوہ کا انصاف اس فلم میں جیکی شروف کے پاس ایسے ویپن ہوتے ہیں جو کہ سپر شکتی والے ہوتے ہیں اور جس سے وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتے ہیں تو شیوہ کے انصاف کو ڈارک کے تھا راج انسی پی نے اور فلم کی ریل کاس میں شامل تھے جیکی شروف، پونان، ڈیڈون، گلشن، گروور اور شکتی کپور اور یہ فلم پندرہ مارچ انیس سو پچاسی کو ریلیز ہوئی تھی اور کلیکشن کے حساب سے شیوہ کا انصاف ایک ایوریس فلم کرا دی گئی تھی بولی وڈ فلم انڈرسٹری کی اگلی سپر ہیرو والی مووی کا نام ہے سپر وین اور اس لیم کو ڈارک کے تھا بھی گفتان ہے اور فلم کی ریل کاس میں شامل تھے پونٹ ایسار جو کے بعد میں بولی وڈ فلم انڈرسٹری میں ایزا میرین کافی مشہور ہوئی تھے اس کے علاوہ اور ملا بھٹ دھرمیندر وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 29 ماہ 1987 کو ریلیز ہوئی تھی سپر مین کا کانسپ اوبیسلی ہولی وڈ سے ہی کوپی کیا گیا تھا لیکن ہولی وڈ کے لیول پر یہاں پر ایفیکس نہ لگ سکے تو اس لیے یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ کرا دی گئی تھی بولی وڈ کی اگلی سپر شکتی یا سپر ہیرو والی مووی کا نام ہے مسٹر انڈیا اور اس لیم کو ڈارک کیا تھا شیکر کپور نے آفین کی لیل کاس میں شامل تھے سری دیوی انیل کپور ستیش کوشیک امریش پوری انو کپور اور اس لیم میں جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ انیل کپور کے پاس ایسی جادوی گھڑی ہوتی ہے جسے وہ دباتے ہیں تو وہ انویزیبل ہو جاتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنے دشمن سے بدلہ لیتے ہیں مسٹر انڈیا انٹیس میں انیس سو ستاسی کو رلیز ہوئی تھی اور اس لیم کا وجہ تھا دو کرو ایٹین لیکس انڈیا میں اس لیم نے فائف کرو فیفٹی لیکس کے کلیکشن کی اور ورڈ وارڈ کلیکشن میں سکسٹین کرو اور کلیکشن کے حساب سے مسٹر انڈیا اگلی سپر شکتی والی موویز میں اگر دیکھا جائے تو شہنشاہ کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ٹینو آنن نے اور اس فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے امیدہ بچن میناکشی اور امریش پوری اور اس فلم میں شہنشاہ کے پاس ایک فولادی ہاتھ ہوتا ہے جس سے وہ کچھ بھی کر سکتے ایون گولیاں تک سٹاپ کر سکتے ہیں بلوگ کر سکتے ہیں اور اسی فولادی ہاتھ کے ذریعے وہ کافی بڑے بڑے دشمنوں سے ٹکراتے ہیں تو یہ ایک ان کی سپر شکتی ہوتی ہے اور سپر ہیرو بن جاتے ہیں شہنشاہ اور اس فلم کے اگر بجٹ کی بات کر رہے تو فلم کا بجٹ تھا ٹو کروڑ ٹونٹی لیس اور اس فلم نے انڈیا میں سیکس کروڑ کے کلیکشن کیے اور ورلڈ وارڈ کیے ٹویل کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے شہنشاہ ایک سپر ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی بولی ووڈ کی اگلی سپر ہیرو یا سپر شکتی والی مووی کا نام ہے اجوبا اور اس لنگا ڈاریک کیا تھا شہشی کپور نے اس فلم میں امیتہ وچن پہ جس کے پاس ایسے ویپن ہوتے ہیں کہ جو انہیں سپر شکتیاں ہوتی ہیں اور اس فلم کی لیڈ تاس کی بات کریں تو اس میں امیتہ وچن رشی کپور امریش پوری ڈیمبل کا بڑیت شامل تھے ایک بڑے بجٹ کی یہ فلم بنائی گئی تھی اس وقت کے حساب سے آٹھ کروڑ کے بجٹ میں بڑیت جو کہ ایٹیز اور نائنٹیز کے ارہ میں ایک بڑا بجٹ تصور کیا جاتا تھا فلم نے انڈیا میں جس تھری کروڑ ایٹی لیکس کے کلیکشن کی اور ورلڈ وارڈ جس سیون کروڑ کے اور کلیکشن کے حساب سے اجوبہ ایک ڈیزاسٹرہ فلم کرا دی گئی تھی بولی وڈ کی اگلی سپر ہیرو یا سپر نیچرل شکتی والی مووی کا نام ہے کوئی مل گیا اور اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راکیش روشن نے اور ان کی لیڈ کاسٹ میں ریکھا ریتی گروشن پیڈیز انٹر رجت بیدی جانی گیور وغیرہ شامل تھے اور اس فلم میں ریتی گروشن میں جب جادو کے ذریعے جو شکتیاں ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ تو اس فلم میں پھر بعد میں بے حد دمال مچانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کونسپ بے حد پسند کیا درشق ہونے فلم کے وجہت کی بات کرو تو اس فلم کا وجہت تھا 30 کروڑ اور اس فلم نے 47 کروڑ 20 لیکس سے انڈیا میں کلیکشن کی اور کلیکشن کے حساب سے کوئی مل گیا ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی بولی وڈ کی اگلی سپر نیچرل شکتی رکھنے والی مووی کا نام ہے الگ اور اس فلم کو ڈاری کے تھا آشو تریخہ نے اور اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے اکشے کپور دیا میرزا وغیرہ شامل تھے اور اس فلم میں اکشے کپور ایک سپر نیچرل انسان کا کریکٹر نبھاتے ہیں جس میں ایسی شکتیوں ہوتی ہیں کہ وہ بیجلیاں تک کڑکا دیتے ہیں کافی انٹرسنگ موضوع تھا لیکن درشقوں کو یہ پسند نہیں آیا آٹھ کروڑ کے بجٹ میں بننے والی الگ اس فلم نے انڈیا میں جس تھرٹی نن لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک بہت بڑی ڈزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی بولیوٹ کی اگلی سپر ہیرو یا سپر شکتی والی مووی کا نام ہے کرش اور اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا راکیش روشن نے اور یہ کوئی ملگیا کا سیکنڈ انسٹالمنٹ تھا جس میں روحی جو کہ کوئی ملگیا کا ہیرو تھا اس کے بیٹے میں سپر شکتیاں ہوتی اور وہ سپر ہیرو بن کے کرش کے نام سے لوگوں کو بچانا شروع کر دیتا ہے اور فلم کی لیڈ کاس کی بات کرے تھے اس میں شامل سے ریدک روشن پیانکا چوپڑا نصیر دین شاہ اور ریکھا اور یہ فلم کا بجٹ تھا 40 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 72 کروڑ 16 لیکس کے کلیکشن کی اور وارڈ وارڈ 120 کروڑ 60 لیکس کے کلیکشن کی اور کلیکشن کے حساب سے کرش ایک بلوگ بسٹا فلم کرا دی گئی تھی سپر ہیرو یا سپر نیچرل شکتی رکھنے والی اگلی فلم کا نام ہے ڈرونہ اور اس لیم کو ڈاریک کیا تھا گولڈی بھیل نے اور اس بار ہیرو بنے تھے ابیشک بچن اور ان کا ساتھ یادہ پریانکا چوپڑا کےکے مینن اور جیہ بچن نے اس فلم میں سپر شکتیاں ہوتی ہیں ابیشک بچن اور کےکے مینن کے پاس لیکن درشوہوں کو گولڈی ویل کا یہ درونہ والا سٹائل بلکل پسند نہیں آئے سپر شکتی والا اور اس فلم کو باکس آفیس پر کوئی خاص کلیکشن کرنے کو نہیں ملے فورٹی دری کروڑ کے بجٹ میں بنے والی سن میں انڈیا میں جس ایٹ کرو نینٹی سیون لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک بہت بڑی ڈیزاستر فلم کرا دی گئی تھی اگلی فلم کا ذکر کریں تو فلم کا نام ہے روبوٹ ہالانکہ یہ ساؤت انڈیا مووی ہے لیکن اس کا ذکر یہ اس لئے کر رہے ہیں اس میں بولیوڈ فلم انڈی کی لیڈنگ ایکٹریس ایشوری رائے نے کام کیا تھا تو اس لئے یہاں آج کی لسپ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں تو روبوٹ کو ڈائرے شنکر نے لیڈ کار میں شامل تھے رجنی کان ایشوری رائے اور ڈینی اور اس فلم میں سپر شکتیاں تو نہیں ہیں لیکن ایک روبوٹ تیار کیا جاتا ہے جس میں کافی سپر نیشنل شکتیاں ہوتی ہیں اور وہ روبوٹ خود رجنی کان ہی بنتے ہیں شروع میں ہیرو بعد میں ایک اچھا بلوکبسٹر فلم قرار دی گئی تھی سپر نیچرل شکتی یا سپر ہیرو کی بات کریں تو اگلی بچوں کی بنائے جانے موی تھی جس میں درشل سفاری ایک سپر شکتی رکھنے والے بچے کا کریکٹر نیو ہاتھیں ہیں اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی بائیس اپریل اور انہوں نے فلم بنائی راون اور یہ انہوں نے بولی ووڈ فلم انڈسل میں بننے والی سپر ہیرو یا سپر نیچرل شکتی والی مووی میں کئی قدم آگے کی مووی بنائی تھی حالانکہ یہ فلم ہالی ووڈ مووی سے میچ نہیں کر دی تھی لیکن بولی ووڈ کیلئے تو یہ بہت آگے کی فلم تھی کیونکہ اس طرح کا کام کسی بولی ووڈ مووی میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا راون کو ڈارک کیا کہ ابی ناو سنہا نے اور اس فلم میں سپر ہیرو کا کریکٹر نبھایا تھا شارو خان نے اور اس فلم میں سپر ویلن تھے ارزن رام پال جو کہ راون کا مین کریکٹر نبھاتے ہیں شارو خان کا اس فلم میں کریکٹر ہوتا ہے جی ون کا دو فلم کی لیل کاس میں شامل ہیں شارو خان کرینہ کبور ارزن رام پال اور یہ فلم 26 اکتوبہ 2011 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بڑا تھا ون ہن کروڑ 29 لیکس کی کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 203 کرو 95 لیکس کے 2011 میں 100 کروڑ کی فلم بنانا بہت بڑی بات ہوتی تھی اور جیسے ویور شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ سپر ہیرو کے اوپر فلم بولی ووڈ فلم انڈسری میں بند ہو سکتی ہے لیکن اس فلم کے پیسے ریکوور کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ہی حال ہوا راون کے ساتھ سو کروڑ کے بجر میں بنے والی یہ فلم بڑی مشکل سے 114 کروڑ کما پائی 2011 میں اور ایک ہیٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر سکی اگلی سپر ہیرو والی مووی کے نام ہے کریش 3 اور اس فلم کو ڈھارے کیا تھا راکیش روشن نے اور یہ فلم کافی سٹیپ آگے تھی راون کے مقابلے میں تو اس بات سے اندازہ ہو رہا تا کہ بولی ووڈ فلم انڈسری بھی آہستہ آہستہ سٹیپ آگے کی طرف ہی چلتی آ رہی ہے اس فلم میں بھی کریش کو سیکویل کیا گیا تھا اور کریش اس فلم میں بھی عوام کو بچاتے ہیں دشمنوں سے اور اس دفعہ ان کا مقابلہ 92 لیٹس کے کلیکشن کی اور کلیکشن کے 393 37 لیٹس اور کلیکشن کے حساب سے کریش 3 ایک آل ٹائم بلاکبسٹر فلم کرا دی گئی تھی اور یہ یوں سمجھ لیں کہ بولی ووڈ فلم انڈسری کی اب تک سب سے بہترین سپر ہیرو والی مووی ہے بولی فلم انڈسری کی سب سے بیس مووی ہے سپر ہیرو کے والے کونسپ کے اوپر کریش 3 تو اگلی سپر ہیرو والی مووی کا نام ہے مسٹر ایکس اور اس فلم میں عمران حشمی سپر ہیرو بنے جو کہ ایک حادثے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ انویز ہو جاتے ہیں کے بجٹ میں بنے والی اس فلم نے جس 24 کرو 79 لیگ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی بولی ووڈ کے سپر ہیرو والی اگلی مووی کا نام ہے اف لائن جات اس فلم کو ڈارک کیا تھا ریمو ڈیسوزا نے اور اس فلم میں سپر ہیرو بنے تھے ٹائگر شروف اور ان کا ساتھ دیا تھا جیگلین فرنانڈس نے 25 اگرس 2016 کو ریلیز ہونے والی یہ فلم بھی درشکو کو کچھ خاص پسند نہیں آئی فلم کا ویڈ اٹھا 55 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں جس 38 کروڑ 61 لیکس کلیکشن کیے اور ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی بولی وڈ کی اگلی سپر ہیرو والی مووی کا نام ہے بھاویش جوشی سپر ہیرو یہ انیل کپور کے بیٹے ہرش وردن کپور کی مووی ہے یہ ان کے کریر کی سیکنڈ مووی تھی لیکن یہ فلم بھی درشکو کو پسند نہیں آئی جون 2018 کو ریلیز ہونے والی اس فلم کا بجر تھا ٹوئنٹی ون کروڑ اور اس فلم نے جس ون کروڑ فٹی فائی لیکس کے کلیکشن کی اور ایک بہت بڑی ڈیزاستر فلم بن کر سامنے آئی بولی وڈ فلم ہیرو یا سپر شکتی مووی سے جتنا ماروں سے دھرد نہیں ہوتا اور یہ ہی سپر پاور ہوتی ہے جس دشمن سے لڑتے ہیں اور ان کا ساتھ یہ تھا رادی کا مدان میں بات کریں تو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 21 مارچ 2019 کو اور کلیکشن کے حساب سے مرد کو درد نہیں ہوتا ایک فلافن کرا دی گئی تھی کیونکہ پبلک کو یہ فلم ہی سمجھ نہیں آئی تو اگلی سپر ہیرو والی مووی کی بات کریں تو فلم کا نام ہے 2.0 حالان یہ بھی ساؤت انڈیر مووی ہے لیکن اس لئے بولی ووڈ کے سپر سٹار ایکٹر اکشے کمار اس فلم کا حصہ یہاں پہ بہت بڑے بجٹ میں یہ فلم بنی تھی 500 کروڑ کے بجٹ میں یہ فلم بنی تھی لیکن میں جیسے آپ سے کہا بولی ووڈ مووی کو اپنا بجٹ ریکوور کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ بجٹ لگ جاتا ہے تو اس فلم کے بجٹ 500 کروڑ اور اس فلم نے ہنڈی لیکنجز 189 کروڑ کے کلیکشن کی ہنڈی تامل تیل گو انڈیا پوری انڈیا سے اس فلم کے 512 کروڑ کا کلیکشن ہوئی یعنی 500 کروڑ کے بجٹ میں بنی 2 3 سال اس پر لگے اور ٹوٹل کلیکشن ہوا 512 کروڑ تین سال کی محنت صرف 12 کروڑ کی صورت میں انہیں وصول ہوئی جو کہ بہت ہی مہنگا سوزا تھا ورڈ وائٹ کلیکشن اس فلم کے 660 کروڑ تھے اور کلیکشن کے حساب سے ہنڈی میں تو اس فلم کو سپر ہیٹ کا سکریٹس مشکل سے مل سکا لیکن آل مکرجی اور اس فلم کی لیڈ کاز میں شامل ہے عمید آوچن رنبیر کپور آلی آب آب مونی روی وغیرہ شامل ہیں اور اس فلم کو بھی دو تین سال سے مسلسل بنایا جا رہا ہے ریلیز ڈیٹ آئے دن چینج ہوتی رہتی ہے اور اب اس فلم کی ریلیز رنبیر کپور سپر ہیرو کا کریکٹر نبا رہے ہیں اور اس وقت اس فلم میں مدد کے لئے آئیں گے جی ون یعنی شارو خان اس فلم میں سپر ہیرو کا کریکٹر نباتے ہوئے ان کی مدد کرنے کے لئے آ سکتے ہوں آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے کیا یہ سپر ڈائرک کریں گے راکیش روشن جو کہ اپنے ہیلت ایشیوز کی وجہ سے اس فلم کو ڈیلیز کر چکے ہیں حالانکہ اگر یہ وقت پہ شروع ہوتی تو دسمبر 2019 میں تک یہ ریلیز ہو چکی ہوتی لیکن ہیلت ایشیوز کی واجہ سے یہ فلم ڈیلی ہوئی ہے اور اب کہا جا رہے کہ دو ہزار اکیس کے کرسمس میں یہ فلم ریلیز ہو سکتی ہے اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے ریتھ روشن اور نوازد دین سدھی کی کو فائنل کر دیا گیا ہے باقی کاس ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں فائنل کر دی جائے اگلی سپر ہیرو والی مووی کا نام ہے مسٹر انڈیا ٹو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم بھی بنائے جانے کا پلان بن رہا ہے تو ہمار آج کی سویڈیو میں بولیووڈ کے سپر ہیرو اور سپر شکتی والی موویز کی تمام ڈیٹیل آپ ویورس کے ساتھ شیئر کی آج کی اس ویڈیو موجود ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون 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 سی موویز ہیں کومن سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام منشن کرنا نہ اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کن کن سوپر ہیٹ ایکٹر ڈاریکٹر یا پروڈیسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ٹوپک آپ کے ذہن میں جس کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں مینشن کیجئے میں اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ویڈیو کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ویور نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ